موسیقی دو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داگ سارے جہام دوم ہماری زبان کی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں تتویر میڈیا ناظرین آج ہم لوگ موجود ہیں آرمڈ فورسز آفیسر کلاب میں جہاں پہ ظہور الاسلام صاحب کے زیرے تمام چودوں عالمی مشاعرہ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے جس میں دنیا بر سے شاعر حصہ لے رہے ہیں دیکھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس قسم کے ایوینٹ اردو عدب کے لیے اور اردو عدب کو لانے کے لیے یہ اس قسم کے ایوینٹ جو ہے وہ کس اہمیت کے حامل ہیں آئیے آپ کو اندر لے کے چلیں ناظرین ابھی مشاعرے کے شرکہ سے کچھ بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم آپ کا نام کیا کام کرتے ہیں میں یہاں پہ ٹیوٹا کی کمپنی میں کام کرتا ہوں آل فتہ موٹس میں اور آج کا یہ جو مشاعرہ ہے یہ آپ کے خیال میں کیسا رہا ہے اور کس شاعر کو کس شاعر کو آپ نے سب سے زیادہ سنا ہے مطلب اچھے طریقے سے پسند کیا بھی آہ مشاعرہ تو کافی اچھا رہا ہے اور آہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہم لوگ آہ مزاق کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں ایک شاعر تھے خالد ارفان ان کو ہم نے بہت پسند کیا ہے اور ماشاءاللہ ایسے ہی ہم لوگ جو اہنا پریفر کرتے ہیں کہ مزاق کا جو آہ دورانیاں وہ زیادہ مشاعرہ اس کا جو اہنا بنسبت دوسرے کہ وہ بھی اچھا ہے دوسرے آہ لوگوں کو بھی سنے ہیں ہم نے تو اچھا تھا آہ بہت اچھا لگا بہت مزایا ہے میں اور اس قسم کے جو ایونٹس ہیں جو پروگرام ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے منعقد ہونے چاہیے آگے فیوچر میں جی ضرور ہونے چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ آج کل کی جنگ جنریشن ہے وہ اس چیز میں ہے انوالب ہونی چاہیے ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں انعقاد ہوتا ہے ان لوگوں کا تو ہمارا بسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دوستوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ان چیزوں میں آئیں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا تو ہمارے ساتھ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم آتے ہیں ہم تھرڈ سیشن ہے ہمارا آنے گا یہاں پر انشاءاللہ پھر آگے بھی آتے رہیں گے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کوئی شیئر آپ سنانا چاہیں گے ہمارے ناظروں میں نہیں ہے تو میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے آئیڈیا ساتھ موجود ہیں کریٹیو موبرز کے چیئرمین حسن بھائی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وان آف سپونسر بھی ہیں اس ایونٹ کے جو چود ماہ انٹرنیشنل ابودوی مشاہرہ ہو رہا ہے تو یہ وان آف سپونسر ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کن بنیاد کس بیس پہ جو ہے یہ اس مشاہرے کو جو ہے وہ سپونسر کر رہے ہیں اور یہ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ مشاہرہ جو ہے جو اردو عدب کیلئے کس حد تک ضروری ہے اسلام علیکم علیکم ایکشلی یہ جو چود ماہ مشاہرہ ہو رہا ہے اپنے ظہوری اسلام صاحب ہیں وہ پچھلے تیتیس سال سے جو ہے اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں یہ امارات میں تو میں بھی تقریبا سولان سال سے یہاں پہ ہوں اور ان کے ساتھ منسلک بھی ہیں کچھ پچھلے کچھ آٹھ دس سال سے تو بس سے یہی شعور پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ملک سے دور ہوں تو اردو زبان جو ہے اس کو آپ کو جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری نیشنل لینگویج ہے اور اس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں نے جو یہاں پہ دیکھا کہ میں بات کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اس میں مکسنگ کر لیتے ہیں تو ان مشاعروں کا منتخب کرنا جو ہے وہ مین ایشو یہ ہے کہ اردو کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے سنا جائے پڑھا جائے اور آنے والی جو نسل ہے ہماری ان کو یہ اچھا میسج ملے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اردو جان سکے اور اور آپ کے صدق دیکھیں جیسے کہ ایک تاثر دیا جاتا ہے نارمل ہمارے معاشرے میں کہ جو اردو عدب ہے جو آج کی نیو جنریشن ہے نئی نسل ہے وہ جو ہے اس سے دور ہوتی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے یہ کس حد تک یہ بات سہی ہے نہیں میں تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو ابھی نیو جنریشن ہے یہ اردو سے تھوڑی باغ رہی ہے اور لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس میں شعور رکھتے ہیں ایون کے فارنر ہم یہاں پہ ہیں فیملی یہاں پہ بچے ہیں تو ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو کی جو ہے وہ فرس ترجی دیں انگلیش ہم نے ابھی بھی ہم یہی سوٹا ہے انگلیش سیکنڈ بارڈ ہے فرس پارڈ جو ہے وہ اردو ہی ہونا چاہیے تو ہم تو پنجابی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ان سے بات جو ہے وہ اردو میں کریں لیکن وہ ہماری پنجابی سمجھا دیں ان کو پنجابی بھی کبھی شعور ہونا چاہیے تو زیدنی لینگویج زیادہ اچھی ہوں کی وہ اچھی ہے لیکن اردو کو ترجیح ہم دے رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پاکستان کے جو اسکولز ہیں وہ وہاں پہ اردو لازم ہے وہاں اردو ہے اردو ہی چل رہی ہے وہاں پہ جی ابھی ہمارے صحت موجود ہیں عاطف ریش صاحب جو کہ اس مشاہدے کا اہم ستون ہے تو آئیے ان سے کچھ سوالوں جو آپ کرتے ہیں جی اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں سرا سر پرفارمنس تو آپ نے بہت اچھی دیا آج برے حال میں جو تعلیم کی گونج تھی وہ سب کو سنائی دے رہی تھی کیا کہیں گے آپ اس پرفارمنس کے بارے کرا محلہ کا اور سپنشناس لوگ ہیں آپ پہ شاعری کو پسند کرتے ہیں بہت اچھی محفلے ہوتی ہیں بداوی کی یوے ای کی خاص طور پر بڑی مینتیں ہوتی ہیں اور سر جیسا کہ یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے معاشرے میں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ شاعری سے یا اردو عدب سے یہ دور جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو مشاعرے ہیں یا اس قسم کے جو ایونٹس ہیں یا کس حد تک ضروری ہیں اردو عدب کے حوالے سے جی دیکھئے سنسکار ہگر ہندوستان سے لے کے آئیں اور ایک لفظ عدب تہذیب تو یہ چیزیں اردو سے اٹیچ تھیں کہیں نہ کہیں معاشرہ تبدیل ہوا ضرورتیں بڑھیں تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں سائد ہو رہی تھیں لیکن کیونکہ اردو عدب کو بچانے کے لیے شاعری کا بہت بڑا رول لہا آپ کہیں بھی چلے جائیں پاکستان جائیں ہندوستان جائیں اور شاعری نے بچائے رکھا اور یہ خدمات یوئی کے اندر آگے ہندوستان پاکستان سے لوگوں نے بڑی محنتیں کری ان کے شکر گزار ہیں ہم لوگ اس طور پر کافی نام آتے ہیں اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جماعت ملک صاحب بڑی خدمتیں انجام دیتے ہیں متواتر آپ دیکھیں گے آپ کا ریحان صدیقی صاحب ہیں آپ کا فرحان واسطی صاحب ہیں اور بھی کافی نام اس میں آپ کو ملیں گے تو یہ لوگ خدمتیں کر رہے ہیں اور اس ان محفلوں سے ان سے جو ہے نا عدب بچا ہوا ہے تہذیب بچی ہوئی ہے مردو اور شاعری سے اور یہ الہمی چیز ہے اس کی بڑی برکتیں اور وہ ہیں اچھا آخر میں تطویر میڈیا کے ناظرین کے لیے کوئی ایک شیئر اگر آپ پڑھ دیں میرا خیال یہی تھا کہ زندگی مجھ کو اگر ملی تو تیرے نام سے بکارے گی کیا بات ہے تو یہ یہ تیاتی فریس صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سروش عاصف صاحب جو کہ آرگنائزر ہیں چود میں بین علکو ہمیں مشاعرے میں جو کہ ابو دبی میں ہو رہا ہے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس قسم کے جو پروگرام ہے اس کے پیچھے ان کا کیا موٹیو ہے اس کے پیچھے ان کا کیا مشن ہے جی اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام اس کے جو آہ مین آرگنائزر ہیں وہ ہمارے بزرگ جناب ظہور اسلام جاویز صاحب ہیں آہ تو ہم سب ان کے بولنٹیر ہیں تو ہم اتنے آپ کا آرگنائزر نہیں کہتے ہیں اس کے پیچھے جو مقصد ہے کہ جو ہماری ثقافت ہے جو ہم بچپن میں آہ ہم نے دیکھی ہیں چیزیں جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہم اس آہ جگہ پہ کیسے اس کو پرزرب کریں تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیملیز آئے ہوئے ہیں بچے بھی آئے ہوئے ہیں یہ یہ جب وہ مشاعریں سنیں گے تو ان کے ذہنوں میں تازہ رہیں گی یہ باتیں جیسے ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز نیکس ٹرینزیشن تر پہنچے گی جب وہ اس عمر میں پہنچیں گے تو وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اپنے کلچر کو آہ ایک طریقے سے دوسرے ملک میں بھی آہ پرموٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے اور آہ معاشرے میں یہ آپ دیکھیں گے ایک نارمل تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ جو نوجوان نسل ہے یہ اردو عدب سے دور جا رہے ہیں تو اس اس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ کتنی حیمیت کے حامل ہیں آپ نے جو ہے نیو جنریشن کو ٹرین کرنے کے لیے یا ان کو اردو عدب سکھانے کے لیے جب عدب کی بات آتی ہے تو عدب میں عمر کا کوئی تقاضی نہیں ہے آج اگر میں دیکھا ہوگا تو ہماری شروعات ہی ہم نے نوجوان شائرہ شائرہ اور شائر سے کی وہ لوگ مقامی ہیں اور وہ الگ الگ پروفیشن میں اپنا کام کرتے ہیں they are not professional شائر but اگر آپ اس طرف دیکھیں تو سننے والوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو چالیس سال سے کم عمر کے بہت سے لوگ نظر آئیں گے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ابھی آپ آڈینس میں جا کے دیکھئے گا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نوجوان آ رہے ہیں لیکن ان کو اس میار کی شائری سنانا ہے ہمیں غیر میاری چیزوں میں ان کو نہیں لے کے جانا ہے نہیں تو وہ پھر غلط عدب کی طرف ہو جائیں گے ہم جو عدب دکھانا چاہتے ہیں سکھانا چاہتے ہیں سنانا چاہتے ہیں وہ عدب یہ ہے کہ ہم جو میاری شائر ہیں اس میں ہمارے خوال ہیں نوجوان شائر ہیں پاکستان سے آئیں لیکن سیم ٹائم ہمارے پاس ایسے بھی شائر ہیں جن کی عمر ستر پہ ستر سال ہیں ایک بڑا ویل مکسٹ سٹیج ہم نے بنایا ہے جہاں پہ ہر طرح کے شورا آئے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کو خاص کر دعویٰ دیئے یہ پورا پروگرام سوشل میڈیا پر پرموٹ ہوا ہے اب سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے انسٹاگرام یہ سب نوجوان یوز کرتے ہیں زیادہ تر تو وہ خود دیکھ کے آئے ہیں تو یہ نوجوانیں نوجوانوں کو یا ینگسٹرز کو اپنی طرف لانے کا اور دوسرا یہ ایک اور چیز ہمیں بتاتے چلیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس شو کی اس ایونٹ کی کیا ہسٹری ہے اور اس قسم کے شو کو آرگنائز کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے کیا ڈیفیکلٹیز آپ کو پیش آتی ہیں دیکھیں اس کی جو ہسٹری کی بات کر رہے ہیں تو یہ چودبہ مشاعر ہے جو لگتار ہو رہا ہے بیچ میں کچھ وقت کا گیپ آیا تھا اور ایک بات آپ کو بتاتا چلو یہاں پہ کہ جب یو اے میں مشاعرے آئے کبھی انڈیا پاکستان سے باہر تو سب سے پہلے یو اے میں آئے اور آبودھابی میں آئے نہ کہ دبائی میں آئے آج دبائی کے مشاعرے مشہور ہیں لیکن آبودھابی میں کم ہوتے ہیں بہت پرانے وقت سے ہوتے چلے آئے ہیں اس مشاعرے کے اسٹری یہ ہے کہ یہاں پہ پہلا مشاعرہ ایٹی تھری میں ہوا تھا اس کے بعد ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آرگنائزرز تھے اور بڑے بڑے شورا تھے آپ کسی کے ابھی نام لیں اس زمانے میں ایمان ندیم قاسمی، فراہ صاحب، یہاں تک ہالی صاحب جمعیل الدن حالی سب یہاں پر آتے ہیں اب اس کے بعد ضرور صلی اللہ علیہ صاحب نے برسوں ہی سب کرا پہ بیچ میں کچھ گیا پایا اب پھر چودہ سال سے لگا تھا اور یہ چلنا ہے پیچھل دو سال سے کوویڈ میں نہیں ہوا ہم نے آن لائن کیا اور دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ کتنا مشکل ہے تو ہم شکر گزار ہیں ہاں کی حکومت کے کہ جو ہمیں پرمیشن آسانی سے دے دیتی ہیں اور بہت ہی مناسب جو ان کی فیس ہے وہ ہے لیکن سیم ٹائم جو اخراجات اور ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہال کا خرچ ہے شورا حضرات کی جو خرچ آتا ہے ان کو بلانے میں ان کو ٹھہرانے میں ان کے نظرانے میں اس پہ ہمیں بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں بہت زیادہ اس پہ سب زیادہ خرچ اس پہ ہوتا ہے تو یہ میں چاہتا ہوں جو ہمارے اردو سپیکنگ کورپیٹس ہیں جن کے سی او جن کے ایم ڈیز وہ ہیں اگر وہ سامنے آئیں ہم ان کی برانڈنگ کریں گے ٹھیک سے اپنے اپنے پرموشن ایکٹیوٹیز میں سیم ٹائم وہ ہمیں سپورٹ کریں اور یہ کوئی ہم کسی طرح کا کوئی کمرشل ایکسپیکٹ نہیں رکھیں گے اس میں کہ کوئی پیسے کمانے کی بات ہو رہی ہے اس میں سیمپل وہ سارا پیسہ خرچ ہوگا کلچرل ایکٹیوٹیز میں ان کلچرل ایکٹیوٹیز میں جس میں ہمارے بچے آئیں گے فیملیز آئیں گی اور اپنی جو ہماری ثقافت ہے اس کو ایک غیر ملک میں بھی زندہ رکھا جا سکے گا تو مشکل کام ہے سب کو ارینج کرنا سب کی ڈیٹس لینا اور سب سے ادھا تکلیف جو بات دیتی ہے وہ یہ ہے کہ فنڈس کی کمی ہونا ابھی ہمارے ارزاد موجود ہیں شازی آپی اور چلیئے ان سے کچھ سوالوں جو آپ کرتے ہیں اس مشاہرے کو لے کے جی اسلام اللہ علیکم السلام جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ یہ تو پہلے سی تیار ہے چلیں یہ بتائیے کہ یہ جو اردو عدب کے حوالے سے ہیں یہ جو مشاہرے ہوتے ہیں کس حد تک ضروری ہیں اور اس سے کیسے ہم اردو عدب کو فوق دے سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے کہ جہاں اردو عدب کی بات ہوتی ہے وہاں مشاہرہ اپنے آپ جڑ جاتا ہے مشاہرہ جو ہے وہ عدب کی بحفل ہیں عدب کی بحفل جہاں اردو بولی جاتی ہے اسی بہانے بہت سارے لوگ ایک زبان ہم زبان روک اکھٹا ہوتے ہیں ساتھ میں اور یہ صرف نہیں ہوتا کہ مشاہرہ سننا ہے جب آپس میں بات بھی کرتے ہیں ہم لوگ تو لگتا ہے کہ ماحول بن گیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اردو کو فروغ ملتا ہے اردو سنی جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے جو آگے آنے والی جنریشن اگلی پوش تو ہے وہ بھی اس میں اگر شامل ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اگلی نسل تک پہنچنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جی تو تتویر میڈیا کے ناظرین کے لیے کوئی ایک شیئر اگر آپ ہاں ہاں بلکل ارز کرتے ہیں آپ سب کے لیے کہ تیرے ہونے کے یقین پر یقین کر لیا مقصد جینے کا اب بہترین کر لیا نہ بچھڑنے کا غم نہ تجھے کھونے کی پرواح مسلحتن دل کی گرفت کو سنگین کر لیا وہ چند ستاروں کی راہ میں ایک رات گزاری تھی اب ماہ نور کو ہم نے ماہ جبین کر لیا تیرے ہونے کے یقین پر یقین کر لیا چلیں تینکی سو مچ اور آپ کا نیکسٹ جو ایونٹ ہے اندازہ بیان کا وہ کب ہو رہا ہے اور کس جگہ پہ اور کیسے لوگ جو ہیں اس کو اپروچ کر سکتے ہیں ہمیں اصل میں اندازہ بیان کا ایک سفر انٹرنیشنل بھی شروع ہو گیا آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ ابھی ہم نے حالی میں ہیوسٹن یویسے میں مشاعرہ کیا ہے اور آگے بھی مشاعرے ہونے کی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل بہت جلدی ہم ڈیکلیئر کریں گے ہمارے فیس بک پیج جو ہیں اندازہ بیان اور اس پر ہم لوگ بتاتے رہتے ہیں اور ہاں اس کے علاوہ انڈیا میں بھی لکھنوں کے علاوہ الگ سٹیٹس میں بات چل رہی ہے تو میں خلال سے آنے والے دو تین مہینے میں ہم لوگ اعلان کرنا شروع کریں گے جی ابھی ہمارشت موجود ہیں شاعر اندیم بابا صاحب جو کہ آج کے اس مشاعرے کے بہت اہم شاعر ہیں تو چلیئے ان سے سوالوں جواب کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم سلام سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو مشاعرہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ کیسا کیسا چل رہے ہیں مشاعر دیکھئے قومیں اپنی زبان کی ترقی کے ساتھ ہی ترقی کرتی ہیں صرف معاشی ترقی نہیں ہوتی اردو اس وقت کموں بیش میرے حیال میں ملینز میں اس کے جو ہے وہ سننے والے ہیں اس کو سمجھنے والے ہیں تو جب وطن سے دور دیارے غیر میں ہم ایسی محفلیں دیکھتے ہیں اور ایسے زندہ سامین میں نے ادھر بھی عرض کیا تھا کہ جن کی سماعتیں چاک و چوبند رہیں اور انہوں نے ایک ایک شیر کو جو نہ صرف سنا بلکہ اس کو سمجھا اور اسی طرح داد دی جس طرح کے اس شیر کا حق ہے تو آج کا مشاعرہ ایک کامیاب ترین مشاعرہ ہے ایسے مشاعرے بہت کم ہوتے ہیں ایک لفظ ہے برکت تو برکت جو ہے وہ کبھی کبھی ہوتی ہے تو آج کی محفل جو ہے اسی برکت سے بھرپور تھی اور مزید بتاتے چلیے گا کہ آپ کی جو شاعری ہے سب بہت اچھا مشاعرہ رہا آپ کا لوگوں نے دیکھا آپ کی جو شاعری ہے وہ زیادہ تر صوفی آنا طرز پہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صوفی آنا شاعری سننے والوں میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہی آ رہی ہے دیکھئے اس سے پہلے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ محبت کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہی ہو رہی ہے تو یقیناً آپ اس کا جواب دیں گے کہ محبت کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو تصوف میں محبت جو ہے وہ تو پہلا قدم ہے تو ایک چھوٹا سا ہمارے ہاں ایک شاید اسے مقالطہ کہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم چیزوں کو نا ان کے ایک خود سے ڈومین دیتے جا رہے ہیں کہ یہ صوفی پویٹری ہے یہ نون صوفی پویٹری ہے یہ پھر کوئی ڈسکو پویٹری بھی ہوتی ہوگی آلٹیمیٹلی اگر صوفی پویٹری نہیں شاعری ہمارے پاس جو برس پاکو ہند میں شاعری جو ہے وہ آئی ہی تصوف کے راستے سے ہے صوفیہ کے راستے سے ہے بہت ساری تراکیب اس میں ایسی ہیں جو صوفیہ کے ہاں مقبول ہیں بہت سارے اس میں تلمیہات ایسی ہیں جو صوفیہ کی طرف سے آئیں ہیں تو میں اس معاملے میں اکثر کہتا ہوں کہ صوفیہ نے شاعروں سے فن سکھا اور شاعروں نے صوفیہ سے کیفیت حاصل کی تو کیفیت کے علاوہ تو شعر نہیں ہے تو میرے نزدیک تو ہر یہ ہر لمحہ جو ہے وہ صوف کا لمحہ ہے صفہ کا لمحہ ہے سچ کا لمحہ ہے اور حق کا لمحہ ہے اور دوسری چیز یہ کہ اردو عدب کے حوالے سے آپ جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پہ اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اردو عدب کے حوالے سے یہاں اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر بہت سرے لوگوں نے کام کیا ہم جب نئے نئے تھے تب بھی نام سنتے تھے اب نئے لوگ آگئے ہیں نیا کام ہو رہا ہے جدید تقاضوں کے مطابق کام ہو رہا ہے تو ہمیں کہیں کہیں جا کر یہ کمپلیکس فیل ہونے لگتا ہے کہ جیسے ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس طرف سے بالکل اپنی نظریں بند کر چکی ہیں تو ہوتا ہے جب ایک سیکٹر آپ کا جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو خدا جو ہے وہ خدای فوجدار جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے تو اردو کے یہ جو خدای فوجدار ہیں دیکھئے آپ اس وقت کھڑے ہیں یہ سارے لوگ موجود ہیں انہوں نے خرچے کیے انہوں نے شورا کو بلایا اور ان کو سنا اور اپنا حض کشید کیا یا مزہ لیا یا آپ کہہ لیں کہنے میں کوئی حجنی کے انجوائے کیا تو یہ وہ ایسی خدمت ہے جو ہمیشہ سے اردو کی ہوتی آئی ہے اس کو سرکاری سرپرستی اس طرح سے ملی ہی نہیں تو یہ جو ہمارے دیارے غیر میں جو احباب ہیں ہمارے اپنے وہ اپنے لیے بھی اور خاص طور پر ہمارے لیے بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں میرے خیال میں اردو کے حوالے سے دیکھئے جب بھی کوئی تہذیب ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کیا جاتا ہے اسی برے صغیر کی زبان تھی جب مغل تھے فارسی زبان ایک بڑی زبان تھی جب انگریز آئے حاکم ہوئے تو انگریزی زبان بڑی پھر ادھر اسے اردو نے جنم لیا حضرت امیر خسرو نے جو ہے اردو کی پہلی سطر پہلا مصرہ کا تو یہاں ہمیشہ جو ہے ان چیزوں کو ہم نگلیکٹ کرتے رہے ہیں ہم اڈاپٹ کرتے رہے ہیں چیزوں کو ادھر ادھر سے اپنی چیزوں کو ہم نے جو ہے اس طرح اس کا برتا اس کو اس طرح برتا ہی نہیں جس طرح ہمارا حق بنتا تھا تو چلیے آخر میں ہمارے تطویر میڈیا کے ناظرین کے لیے ایک شید یہ دل اگر کبھی اذنے کلام مانگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید مقام مانگتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے مزاق قصے کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے مزاق قصے کریں پرانہ دوست تو اب احترام مانگتا ہے موسیقی